بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرہ کرتی وہ لڑکی کے گھر جاتی متاثرہ لڑکی کے پاس جاتی مافی مانگتے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا اس کی جان بھی بچ جاتی ایک معمولی گارڈ یا جو بھی سیکیورٹی والا بندہ تھے جس لیے حرکت کی اس کو سزا دی جاتی اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا لیکن یہ انا کا مسئلہ بن گیا اور یہ انا کا مسئلہ اس وقت خطرناک صورتحال پر پہنچ چکا اس نحج پر پہنچ چکا ہے کہ پورا پنجاب سراپائے احتجاج بن گیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ صرف ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے میاں آمر محمود کو خوش کرنے کے لیے انتظامیہ حرکت میں آگئے پنجاب حکومت اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہے بجائے ہم معاملے کو سمیٹتے ہم نے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دی گارمنٹ مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں اس نام کی لڑکی کائنات میں پائی ہی نہیں جاتی اس نام کا کوئی انسان اس دھرتی پر موجود ہی نہیں ہے ہر لحاظ سے اس کو خوایا ختم کرنے کے کوشش کی میں آپ کو چاہتا ہوں کہ کچھ کلپس دیکھیں تاکہ آپ کو ریالیٹی کا پتہ چلے یہ ریالیٹی ان کو نظر کیونی آتی پولیس والوں کا رویہ دیکھئے ان کا ایٹیٹیوٹ دیکھئے شہربانو محترمہ جو کے سیزادی ہیں ان کا رویہ دیکھئے یہ ساری چیزیں مل مل آکے مریم نواز ہیں اور اس کے بعد وہ جو عزمہ عزمہ اے پتہ نہیں کیا ہے وہ اس کا دیکھئے یہ ساری باتیں پلیس گوھر سے سنیے دیکھئے اور پھر خود فیصلہ کیجئے واقعہ ہوا یا نہیں چل کے کلپس دیکھیں پہلے یہ پوری چین ہے جو میں کوئی دکھانا چاہتا ہوں چلیے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں پنجاب نوازی نے ایک واقعہ ہوا ہے ایک بچے میں خود پشی کی ہے اور میک شور کیا گیا ہے کہ اس بچے کی کوئی ڈیٹیل کوئی چیز باہر نہ آئے چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے پر بشاست کرنی ہے ہر بچے ان کو لاشے چاہیے اور اب تو حالت نہیں آگئی ہے تو بچےوں کی لاشے چاہیے بچےوں سے ریٹ پر ازان لگا رہی ہے اور شرم اب بھی نہیں آرہی کہ اب بھی جو پنجاب کالج کے بچے ہمیں چند ہیں باہر بیٹھے پنجاب اسمبلی کے چینی کروز کے اوپر انہوں نے اپنے مختلف سکولوں اور کالجوں سے چند سے ہم بٹھے کٹھے کیے ہیں اور کٹھے کر کے اس وقت دار تماشا لگایا ہے میرا سوال یہ ہے اس کے خلاف کارمل کریں اس بچے کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کھایا گیا جس پہ جو چھوٹ لگنے سے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہسٹری ہے فال کی کچھ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ گلی پولیس کی مدرگت میں میں پرچہ دینے کو تیار ہوں فکٹم کہاں سے لاؤں کس کا ریکو آیا ابھی تک ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو فکٹم ہے متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان کو پولیس سے کانٹیک کر لے جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی اس کے اوپر میں خود بھی کالج بھی گیا ہوں ان کے تمام کیمپسز پہ وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس کے بھی گئے ہیں وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے اس بچی کی کوئی اطلاع ہے کوئی کانٹیک نمبر ہے کوئی اڈریس ہے تو وہ ضرور بتائیں پنجاب کالج کے خلاف کوئی بھی خبر میڈیا پر نہ چلے مریم نواز کی میڈیا مالکان کے ساتھ گفتگور لیک ہو گئی جنسی سکینڈل کو دبانے کی مریم نواز کی کوشش کا بھانڈا پھوٹ گیا ایک طرف پنجاب پولیس سے پریس کانفرنس کروا کر اس واقعے کو فرضی واقعہ کرا دیا گیا اور کالج کے طلبہ کو چپ کروانے کے لیے ان پر تشدد کروایا گیا مگر طلبہ کی مضاحمت کو دیکھتے ہوئے اب مریم نواز اپنے وفادار ساتھیوں کو بچانے کے لیے خود میدان میں آ چکی ہیں مریم نواز نے کس دھمکی امیز لہجے میں میڈیا مالکان کو پنجاب کالج کے خلاف خبر نشر کرنے سے روکا آپ ملحظہ کریں ملحظہ کریں وہ ملحظہ کریں ملحظہ کی ملحظہ 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 ان کی فیملی سے گھر رابطہ ہوا اس کی فیملی سے کل رات کو رابطہ ہوا ان کی مدر بقائدہ بنا رو رہی اور وہ کہتا ہے کہ اس کی کنڈیشن بلکل نہیں ٹھیک ہمارا اس کے لئے اس سے دلنے کا کیونکہ ہماری ایک فرینڈ ہے آگے سے وہ ان کی فرینڈ ہے ٹھیک ہے ان کی مدر کے ساتھ بات ہوئی ہے اور ان کی فیملی بہت افسیت ہے اور وہ ان کو اس نمی سے فل تریٹس میرے ہیں ان کی فیملی کو کولی سے بہت تریٹس آرہے ہیں دیں گے مگر وہ کر دیں گے اور اس ٹائم جو انسی سوڈنٹ ہے وہ ان کی کسٹیڈی میں ہے ان کا ہوسپیٹل ہے جس کو یہ لوگ فنڈ کرتے ہیں اور سوڈنٹ کا کسی کو ملنے نہیں یہ لوگ دے رہے ہیں اور ہمیں صبح اطلاع ملی ہے کہ اس کی دیتھ ہو گئی ہے مگر ابھی میں کنفرم نہیں ہے ہاں اس سے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کوئی اس دوران اس سارے سانہے کے دوران ان کی فیملی سے رابطہ ہوا ہو اس دوران نہیں ہوا اس سے رابطہ ہوا تھا بچی کی والدہ سے والدہ سے ہماری دوست ہے اس کی دوست کا آگے سے بچی کی والدہ کیا بات ہوئی بچی کی والدہ کی جانب سے کیا کہا گیا کیا گفتگو ہوئی ابھی فیلال پورا کنفرم نہیں پتا مگر ان کی والدہ نہیں بات گیا کہ میں کولیج کی طرف سے وہ ٹھرڈز آ رہے ہیں اور بچی کے چاہم حالت نہیں ٹھیک ملکل بھی آپ بھی چکے اسی بچی کی دوست ہیں کیا کہیں گی آپ کی فرینڈ کے ساتھ یہ سارا سانیاں ہوا ظاہر ہے کل کو ہمارے گئے بھی ہو سکتا ہے ہم بھی یہاں بیٹھتے ہیں اور جبکہ پرنسپل کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے وہ اندر بیٹھی ہوئی گیا اور وہ بلکل اس چیز کے ایکشن نہیں لے رہی ہے یہاں کی پرنسپل بھی ہے خاتون جی بلکل خاتون ہے جبکہ اس کو ساتھ دینا چاہیے اس کی بھی بیٹھی ہیں لیکن نہیں وہ بچوں پر چھوڑ کر رہی ہے پرنسپل نے اس کے ہاتھ بھی ہٹ کی ہے وہ بچی بائی رہی ہے اور آپ نے سارے ٹیچرز کو ساتھ ملا لیا کہ جو بچہ بھی پروٹسٹ کر رہا ہے اس کو ٹانگ دو اس کے کپڑے پھار دو مطلب ایسی ایسی باتیں بچوں کی طرح سے سننے کو مل رہی ہے جس کو سن کر اکل دنگ رہ جاتی ہے آپ کو پتہ کپڑے پھار دو سیاد آیا یہاں پر ایچ آر جو ہیں اس کالیج کے وہ جو گرلز ہیں جتنی بھی پروٹسٹ کر رہی ہیں جو کالیج کے اندر جا رہی ہیں ان کے کپڑے پھار کے انہوں کو سائٹ پر کیا جا رہے ہیں ان کی شرٹس آگے سے وہ پھار رہے ہیں اور وہ لڑکیں ایک روم میں لکھ ہو رہی ہیں کچھ لڑکیں بائی رہی ہیں انہوں نے لیٹرلی ایڈوائیزر ان کو کھیس کنی کپڑے پھار کے انہوں کو انبیلیوی بل اور سب کو جی وارننگ دی جا رہی ہے ہم نے آپ کو یہاں سے کالیج سے نکال دینے آپ لوگوں کے بارٹ کے ایگزیمز نہیں ہوں گے کیونکہ پتہ ہے سب کس بہت قریب ہے اس کے بعد بچی کو بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے جس طرح ہوا ہے انہوں نے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے وہ جو اس کلاس کی باقی گرلز تھیں انہوں نے سب کو بھی ہر نکال دیا ہے کالیج سے بات یہ ہے کہ اگر آپ سچے ہو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو آپ اس طرح سے کیوں پرسنلی تمام سٹوڈنٹس کو اٹیک کر رہے اور یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں تم اپنا گلہ بند کر لو آپ یہ طرح وائس نوز ٹھونے مہنور بات کر رہی ہیں جی جی پرنسپل بات کر رہی ہوں اپنے پیرنٹس پر بات کر رہی ہے میری ابھی جو پرنسپل پر آپ لکھ رہی ہیں ابھی جو آپ سب کچھ وہاں پر لکھ رہی ہیں میں پوچھنا چاہوں گی آپ کے پیرنٹس جسر آپ ابھی مجھے بتائیں اس بچی کا ایڈریس تاکہ ہم وہاں پر ابھی جائیں اب آپ سے بات پیرنٹس سو بات پیرنٹس تو ابھی دھر پر نہیں ہیں تو اسی علیہ کے یہ رہی ان سے بات نہیں ہو سکتی آپ پروکٹر ہوھکے فیٹ نیوز پر آرہی ہیں سائبر کرائم کر رہی ہیں جی آپ کو نہیں پتا یہ سائبر کرائم ہے جو آپ کر رہی ہیں مہم یہ میں نہیں یہ تو مطلب کہ پورا کیمپس ہووری ہے اللہ یہ وہ بیٹی ہے جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا جو کہ اس دنیا سے جا چکی ہے اور اس کے گھر میں چار آرمی کے بندے بیجے گئے تھے جناب سیول کپڑوں میں جو اس لڑکی کے ماں باپ کو بلیک مل کر رہے تھے کہ آ کے پریس کانفرنس کرو جیو کے اوپر کیونکہ ہمارے ملک میں مہمان آ رہے ہیں ہم جلاس ہیں ہمارے ملک میں تو یہ افراد تفریر آپ پھیل لے ٹھیک ہے تو آ کے آپ لوگ یہ بولو کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے ان لوگوں نے صاف آنے سے انکار کر دیا تو ان کی جگہ پہ دو نکاب پوش کھڑے کر کے رات کو جیو نیوز کے اوپر پٹی چڑھا دی کہ یہ وہ لوگ ہے جن کی بیٹی کا نام لیا جا رہا ہے تو مطلب ان کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے مطلب یار کیسا ملک ہے یہ ہدا کی قسم جس نے ظلم کیا ہے جس نے زیادتی کے یہ کتے نے اس کتے کو کیفرے کردار تک پنچاؤ اس پنجاب کالج کو تالے لگاؤ تو اگلوں کو حق مل جائے ٹھیک ہے لیکن وہ کام کرنے کی بجائے جناب جس کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوئے جس کی بیٹی یہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے اسی کو بلیک میل کرنے جناب سیول کپڑوں والے اس کے گھر پہنچ گئے ہیں اور یہ وہی شہر بانوں سے پراپوگنڈا کرایا جا رہا ہے جو آسم منیر کی بانجی ہے افسوس ہے پاکستانیوں ابھی بھی اگر آپ نہ باہر نکلے اپنی اس بیٹی کے لیے تو اپنی بیٹی کا انتظار کرنا ضرور آئے گا اس کے اوپر ٹائم دیکھ لینا وہ ڈی ایس پی تھا یہ ایسا چو تھا اس کو شرم نہیں آتی لڑکیاں ہماری یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ سیر اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو جائے پہلے وہ کہتا ہے کہ بچوں اندر چلے جاؤ کوئی نیا واقعہ نہ ہو جائے اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے مجال کی اس طرح ہی اس کی یہ بات کرتے ہوئے اوپر سے جب بچی نے اس کو کہا کہ سیر اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو تو آگے سے وہ کہتا ہے میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے بیٹی نہیں مارکے تم لوگ شرم نہیں آئی تم لوگوں کو جو وہاں کی پرنسیپل ہے اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں وہاں پہ ایک لڑکی اس کو کہتی ہے کہ میم ہماری جو بچی ہے وہ گر گئی ہے وہ بیوش ہو گئی ہے آگے سے وہ کہتی ہے کہاں تو دس پندرہ سال کی تو چھوٹی بچی تو نہیں تھی نا اٹھارہ انیس سال کی تو تھی نا برداش کر لیتی یہ الفاظ میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں لفظ نہیں ہے جو میں اس کے لیے استعمال کروں ان سب باتوں کے باوجود جو آپ میں نے دکھائیں آپ کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعہ نہیں ہوا ہوگا یہ لوگ سارے پاگل کے پاگل ہیں یہ بچے جو ان کے کلاس فیلوز ہیں اس بچی کی وہ بھی پاگل ہیں اور پولیس والے کا دیکھئے بیان کہ کہیں اور واقعہ نہ ہو جائے آپ اندازہ کیجئے بکتمیز انسان اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا کہتا میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے اب آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ غریب کی بیٹی سستی ہوتی ہے اور امیر کی نہیں اب میاں آمر کو بچانے کے لیے اس کے ادارے کو بچانے کے لیے حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے بلکہ ان کے پیرنٹس کو ڈیٹین کر لیا گیا آرمی نے کہا جاتا ہے کہ وہ آرمی کے یعنی کہ جو یونی فارم کے بداؤڈ یونی فارم ہیں وہ لوگ ان کو ڈیٹین کیے ہوئے ہیں اب فیک لوگ میڈیا کے سامنے لائے جا رہے ہیں یا بچی کا باپ ہے یا چچا ہے اب کیا کیا جائے دیکھیں اگر یہاں اس وقت خاموشی چھا گئی تو بہت برا حال ہوگا حکومت پنجاب اتنی ڈر چکی ہے کہ اس نے سکولوں کو کالوجز کو دو دن کے لیے بند کر دیا ہے تاکہ لوگ پروٹیسٹ کے لیے گھر سے نہ نکلیں پلیز پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلیں گے تو آپ اپنے اللہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے پلیز کوشش کیجئے کہ یہ حکومت اب گھر ہی جانی چاہیے یہ جھوٹے مکار گورنمنٹ جو ہے بہت تکلیف دے رہی ہے پورا ایڈیوکیشنل سسٹم اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور بچائیے اپنے ملک کو اپنی قوم کو خدا کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے جائیے اور ساتھ دیجئے ایسے لوگوں کا جن کو ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ